اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو ایک چیز دکھاتے ہیں جی وہ یہ کہ میں ایک سنگل پر کھڑا ہوں اور یہ ایک سامنے میرے بکس لگا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس میں ایک بٹن لگا ہوا ہے یہ جب ہم اس کو دباتے ہیں تو یہاں لکھا ہوا آتا ہے ویٹ اندزار اور اکثر اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بٹن جو ہے نا وہ ہمارے دبانے سے چل جائے گا اور لائٹ گرین ہو جائے گی حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے اٹومیٹکلی جو انہوں نے ٹائم فکس کیا ہوتا ہے تو یہ اسی ٹائم کے مطابق ہی یہ سگنل آن ہوتا ہے اور سگنل آف ہوتا ہے پھر اسے کیوں دبایا جاتا ہے اس کی ریزن کیا ہے میں نے کافیز کے بارے میں گروہ فکر کیا جو دو ریزنز مجھے سمجھ آئی ہیں پہری ریزن تو یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ سلیہ ہم اس کو دباتے ہیں تاکہ ہم لوگ ایک دم سے آتے ہی نکل نہ جائیں اور ہو سکتا ہے ہم نکلیں تو ایکسیڈنٹ ہو جائے ہماری جو سوچ اور فکر جو ہے وہ چینج کرنے کے لیے اس کو لگایا جاتا ہے ایک دو ریزن یہ ہے دوسری کوئی ریزن اس کے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ ایک ہوپ ہے ایک امید ہے یہ ہمیں ایک امید کی بتاتی ہے کہ انسان کے زندگی میں جو امید ہے ہوپ ہے یہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے ایک ہوپ ہے کہ جتنی مرضی ہے گرمی آپ نے بٹن کو دبا دیا ہے تو آپ کو سکون آ جائے گا جی ابھی سیکنل کھل جائے گا تو میں نے روڈ کو جو ہے وہ کراس کر دینا ہے تو اسی طرح جو زندگی ہے اس کے اندر جو امید ہے جس کو ہوپ ہم کہتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن کریم میں رشاد فرمایا اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو تو ہمیں ہمیشہ یہ ہمارے اندر ہر ایک اچھی چیز کی امید ہونی چاہیے جب تک انسان کے اندر امید باقی رہتی ہے انسان کبھی بھی تباہ نہیں ہوتا ختم نہیں ہوتا اکثر اوقات لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ سوسائٹ کرتے ہیں جو لوگ خودکشی کرتے ہیں جو ہم کہتے ہیں خودکشی جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں تو ایسا کرنے والے کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ شاید ان کے اندر سے ہوپ ختم ہو جاتی ہے وہ سوچتے ہیں کہ نہیں اب کچھ نہیں ہمارے لیے بچہ سوائے جو ہے وہ کسی جگہ پہ مرنے کے کوئی ایسی حرکت کرنے کے اپنے آپ کو ختم کرنے کے اس کے علاوہ اور کوئی تیارہ کارن کے پاس نہیں ہوتا تو اس لیے یہاں پر یہ بٹن لگایا جاتا ہے تاکہ امید کا جو جذبہ ہے جو امید کا ایک کرن ہے وہ ہماری زندگی میں باقی رہے امید ہے آپ کو یہ میسیج بسند آئے گا اور آپ اس کو ضرور جو ہے دوسروں تک بھی شیئر کریں گے اس لیے میں چھوٹا سا تیفہ بھی ہوئے کہ اتنے ہم ایک سینل پر کھڑے تھے تو ہمارا ایک بندہ آیا اس نے ایک کو دبایا فوراں گزر کیا دوسرے کو دبایا فوراں گزر کیا سینل سارے ریڈ ہیں اور میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ دبانا ہی ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا ہے کوئی اس طرح کی سوچ بھی لوگ کی ہوتی ہے لیکن بہرحال یہ ایک ہمیں امید دکھاتا ہے یہ سینل کا یہ والا جو بٹر ہے